آج کی سرکھیوں ہر ایک کے لئے انصاف تک رسائی کو یقینی بنانے کوشش عدالت بنیادی حقوق کے محفظ شہریوں کو ناانصافی سے بچانے کے لئے موجودہ کوئی چھوٹا یا بڑا مقصد نہیں ہوتا آپ کی زمین آپ کی نگرانی کے تحت جمع کشمیر میں اب تک 28 لاکھ پاس بکس تقسیم جمع کشمیر میں انصاد تجاویزات مہم اب تک تقریباً پانچ لاکھ کنال سرکاری ارازی بازیاب سبی ازلا میں مہم زوری سے جاری بائیس لاکھ کنال ارازی پر تجاویزات ہٹانے کا خدب کمیشنل سیکٹری مال آج سے انصاد تجاویزات مہم میں مزید تیزی آنے کا امکان سبی ازلا میں محکم مال کی ٹیمو کو تیاری کی حالت میں رکھا گیا دفعہ تین سو ستر کی منسوکی کے بعد کشمیر ترقی کی رہ پر گمزن خرگر پر قومی پرچم لہرہ خاندانی حکمران اور زمین پر قبضہ جمعنے والے جماعتی اب میدان ہو چکی ہے انوراک تھاکور سری نگر سمیت میدانی علاقوں میں شابانہ بارشے بلائی علاقوں میں خلقی برباری آج مزید برباری کا امکان شابانہ درجہ حرارت میں بہتری انیس سو اکاون کے بعد بھارت میں واترو کی تعداد میں چھے گناہ اضافہ سنڈے مارکر میں دو ہفتوں بعد رونک لوٹ آئی لوگوں کی کثیر تعداد نے خریداری کی دو دن کے بعد کوئی کرونا کیس نہیں بانحل میں ناکہ توڑ کر فرار گاڑی پولیس کی جانب سے وادی کو منسیات سے نجات دلانے کی مہم جاری جنوبی کشمیر کے زلعانت تاگ میں ایک شخص گریبتار ناو کلو پانچ سو گرام منسیات ضبط وادی میں پہلی بار مارچ سیشن میں امتحانات منقت کرائی جائیں گے حکام دسوی گیروی اور باروی جماعتوں کے اگلے چند دنوں میں ڈیرڈ شیٹ جاری کیا جائے گا مرہوم ٹریڈ لیڈر جان محمد کول کو خراج اقیدت پیش کیا گیا پینے کے پانی کی قلت آری گام ترال کی آبادی پریشان ڈانگری راجوری حملے کے کیس میں قومی ایجنسی این آئی اے کی تحقیقات جاری انسپیکٹر جنرل این آئی اے کی سربراہی میں ٹیم نے متاثرین اہلی خانہ سے ملاقات کی یہ تھی سرین نگر سے ہونے والی آج کی مکانی اکبرات کی سرکھیا دیجے ڈیلی جمال کی ایڈیٹر رنگرا فیاد جمال بٹون مجھے سعید عباد کو اجازت جڑے رہیے ڈیلی جمال کی ساتھ اللہ حافظ ہونے کے بعد